ہم اس مہنگائی کے طوفان کو کب تک برداش کرنے والے ہیں؟ اگر یہ ستر ڈالر سے مزید آرتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمبرز کا ایک گورک دھندہ ہے مگر حکومتی کیا پالیسی آ رہی ہے؟ جو کہ گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں وہ سسٹینبل گروت کی زمانت ہے یا نہیں ہے اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے حکومت مہنگائی کے کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ناظرین سوال یہ نہیں رہا ہے کہ ہم جس رستے پر چل رہے ہیں وہ معاشی ترقی کی منزل پر لے کر جائے گا کہ نہیں بلکہ اب وقت تبدیل ہو چکا ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ایکانومک گروت کو سسٹینبل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں اسی واسطے ہم آج ایک بار پھر مسٹر شکیل انور کمال صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ معیشت کے حوالے سے جو ہمارے پاس کار کر دیگی اور سرگرمیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں 11 جون قریب آ رہی ہے یعنی بجٹ قریب آ رہا ہے وہ بجٹ کہ جو مہنگائی اور مرات کا طوفان کبھی ثابت ہوتا ہے تو کبھی ہمارے لیے بہت آسانیہ بھی لاتا ہے اس حوالے سے ہم آج جانیں گے سرشکیل انور کمال سے کہ ہم اس مہنگائی کے طوفان کو کب تک برداش کرنے والے ہیں اور کیا یہ مہنگائی کا طوفان اب ختم ہو جائے گا اور ہمارے لیے آراستے آسان ہو جائیں گے جناب سوال یہ ہے کہ یہ ایکانومک گروت اب سسٹینیبل ہے بھی کی نہیں اور اب یعنی تین اشاریہ نو تک ہمارے پاس ایکانومک گروت کے اشاریہ آ رہے ہیں اور اب آگے اس کی مزید بڑھنے کی بشنگوئی کی جا رہی ہے اور حکومتی دعویہ ہو رہے ہیں تو یہ کس حد تک سچے ثابت ہو سکتے ہیں اور کیا اس کی حیثیت ہے یہ آپ ہمیں بتائیں شکریہ رامس بہت بہت پہلے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ہم اسی کی کنٹینویشن میں یہ بات اگر میں لے کے چلوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ what are the reasons behind this growth ہم یہ بات کی کہ last year ہم نیچے منس میں کڑے ہوئے تھے اور آج جو ہے ہم positive پہ آگئے ہیں اور ایک وی شیپ recovery جو ہے نا ہماری ایکانومی کی ہوئی ہے جو کہ گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں وہ sustainable growth کی زمانت ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا سوال اگر ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو growth ہوئی ہے جس کو گورنمنٹ 3.94% پورٹرے کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے سالوں میں اور آئندہ آنے والے مالی سال کے اندر یہ مزید اضافے کی باتیں کی جاری ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ pace of recovery جو ہے وہ قائم رہے اور اس pace of recovery کو قائم رکھنے کے لیے large scale manufacturing کی productivity میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ease of doing business کا environment government کو create کرنا چاہیے تاکہ productivity میں اضافہ ہونا جتنی زیادہ پیداوار میں اضافہ ہوگا لوگوں کی business cycle چلے گا business activity generate ہوگی لوگ کو لیے روزگار مہیا ہوگا سب سے important بات ہے اور سب سے important بات دوسری یہ ہے کہ جتنا آپ produce کریں گے اتنا آپ بیچیں گے اور دوسرے مبالک میں بیچیں گے export کریں گے اب export proceeds آپ کے foreign exchange reserves کو strengthen کرے گی تو صرف اور صرف جو منطرہ ہے نا بھائی وہ ہے productivity پیداوار آپ کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہو آپ محنت کریں لوگوں کو اس کی محنت کا عجرت ملے اس کا پھل ملے اور پاکستان اسی طرح سے ترقی کے مدارش طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے سکیل صاحب میرا سوال یہی ہے نا کہ محنت تو ہم کرنا ہے اور محنت کرنے کو تیار بھی ہیں اور ہم لوگ تو مہنگائی کے طوفان میں بھی جو ہے محنت کرنے کو تیار ہیں مگر حکومتی کیا policy آ رہی ہے کہ جو ہماری محنت کا پھل ہمیں جو ہے جلد از جلد مل جائے یا تادیر مل جائے مگر آخر کار مل جائے اور ہم اس مہنگائی کے طوفان سے اور ہمیں اس محنت کے ذریعے جو ہے ہمیں سلام لے کوئی تو یہ کب figures آئیں گی کب ہمیں اب مشکل وقت تو ہے آپ اس کو sustainable بنانے کے لیے اس کو بہتری کو recovery path کو continue کرنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے challenges کا بھی سامنا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی discuss کیا تھا کہ مہنگائی کا بہت بڑا pressure ہے بہت طوفان ہے مہنگائی کا حکومت مہنگائی کے کوئی control نہیں کر پا رہی ہے 11% کے قریب مہنگائی ہے food inflation 17% تک چلا گیا ہے اس کی reasons کیا ہیں پہلے ہمیں ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھئے root cause معلوم کریں number one اور پھر اس کو rectify کرنے کے اس کے solution create کریں ہم صرف اور صرف بیٹ کر کے یہاں پہ drying room میں باتیں کرنے کی طرح باتیں نہ کریں صحیح ہے ہم بالکل ایک solution کی طرح ایک productive گفتگو کریں reasons کیا ہیں number one پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بنیادی وجہ oil prices کا ہاں ہونا ہے اس کی لیے کہ پاکستان کی جو major import ہے وہ ہے oil پچھلے سال 30 35 ڈالر پہ international market میں oil prices چل لیتی آج 70 ڈالر کے لگ بگ market چل لیتی ہے اگر یہ 70 ڈالر سے مزید آرتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا روک نہیں سکیں گے آپ اس کو اس لیے کہ بجلی مہنگی ہوگی oil prices کی وجہ سے logistic prices مہنگی ہوں گی آمدورفت کے ذرائع مہنگے ہو جائیں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا ultimately inflation لیکن اگر ہم market کے اوپر control کریں price control mechanism create کریں mechanism ہے system ہے implementation authority good governance نہیں ہے حکومتوں کی governance اچھی نہیں ہے حکومتی ادارے جو کہ price control کے ہیں جو کہ marketوں کو control کرنے کے ادارے ہیں یہ صحیح معنوں میں کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کی efficiency متاثر ہو رہی ہے آج ہم technology کے دور پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر ہم monitor کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو control کرنا چاہتے ہیں تو we can take the help of the technology ہم اس کو use نہیں کر رہے ہیں properly ٹھیک ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ مہنگائی کو address کرنا حکومت کا اولین اس وقت جو ہے وہ target ہونا چاہیے اگر عوام تک اس کے سمرات اس ترقی کے نہیں پہنچیں گے تو بے فائدہ ہو جائے گی سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے صحیح یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ budget آ جائے گا policies بن جائیں گی مگر جب تک implementation نہیں ہوگی تب تک اس کی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات ٹھیک ہے آپ کی budget میں ہم دیکھ رہے ہیں اس real estate sector سے ہم جڑے ہیں ہم اسی واسطے پر ایک بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ budget میں ہم دیکھ رہے ہیں ریرا ایک real estate regulation authority کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک implementation کروائی جائے گی اور اس کے تھروں جو ہے چیزوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے جائے مجھے درہ بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے کیا ہے اور کیا چیز ہے دیکھیں budget جو ہے نا وہ ہر سال کا ایک نیزانیا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ numbers کا ایک گورک دھندہ ہے ہر سال budget آتا ہے اب یا آپ چاہیں یا نہ چاہیں we have to face the music 11 جون کو budget متوقع ہے پاکستان کے اندر real estate sector کے حوالے سے میں آپ کو جو recommendation بھیجی گئی ہے اس sector سے وابستہ لوگوں کے تحت ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ sector ابھی تک regulate نہیں ہوا ہے properly اس کو document نہیں ہوا جس کی وجہ سے IMF کی بھی یہ ہمیں pressure ملتا ہے FATF ہمارے اوپر ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے ہم ابھی تک اس کے grey list میں ہیں اس کے اوپر یہ ہی ہے کہ یہ وہ sector ہے جہاں پر سارا grey money black money پارک ہوتا ہے تو اس کو regulate کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اس budget میں شاید جو real estate regulatory authority کا proposal last کئی سالوں سے pending پڑا ہوا ہے اس کو آہستے ایستے government اس کو reforms کر رہی ہے اور اس کو implement کرنے کی باتیں کر رہی ہے اس کو regulate کیا جائے تاکہ ایک confidence level بھی create ہو اور جس طرح سے stock market regulate ہو چکی ہے transparent ہو چکی ہے documented ہو چکی ہے دیگر ادارے documented ہو رہے ہیں اور باقاعدہ computerization کے ذریعے اس کو proper ہم regulate کر رہے ہیں تو اس ادارے کو بھی real estate sector کو جو کہ پاکستان کا بہت بڑا سیکٹر ہے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے بہت زیادہ یہاں پر investment involve ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ scams بھی ہو رہے ہیں اگر یہ regulate کیا جائے گا تو چیزیں refine ہوں گی filter ہوں گی غلط لوگ جو اس industry کے اندر ہیں وہ filter ہوں گے اچھے اور صاف اور ethical way میں business کرنے والے وہ آئیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک tax regime ہے بجٹ میں ہمیشہ tax کی مرایات کی باتیں ہم کرتے ہیں تو اس دفعہ بات کی جا رہی ہے کہ tax regime میں تبدیلی کی جائے real estate sector کے اندر اس کے اندر تھوڑا بہتر کیا جائے advance tax کو reduce کیا جائے gain tax کے duration کو کم کیا جائے جو چار سال سے ہے اب اس کو تین سال پہ کیا جائے اسی طرح کی دیگر مرات کی demands ہیں from the real estate sector people اور یقیناً government اس کے اوپر بہت focus کر رہی ہے میں جہاں تک جانتا ہوں گزشتہ ڈائی سال کے اندر آپ یہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس government نے real estate sector کو بہت مرات دی ہیں پچھلے سال ہی government نے اتنا بڑا relief package دیا construction sector کے لیے real estate sector کے لیے جو کہ ایک بہت اچھی sign ہے جس کی وجہ سے activity بڑھی business generate ہوا لوگوں نے سرمایہ کاری کی اور اس سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا روزگار محفوظ رہا بلکہ نیا روزگار پیدا ہوا جو کہ economy کو flourish کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ایک اور بات میں اسی حوالے سے real estate sector کے حوالے سے کرتا جاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی گفتگو میں کہا کہ state bank اور پاکستان کا interest rate higher level کے اوپر تھا اسی حکومت میں لیکن Covid کے بعد 30 مارچ 2020 کے بعد ہم نے جب policies اپنی implement کرنا شروع کی تو سب سے پہلے interest rate کو کام کیا 7% interest rate ہے اب جو last year housing sector کے لیے جو package پیش کیا گیا تھا اس میں ایک اور بات بھی کی کہ state bank کو government نے پابند کیا ہے کہ وہ اور دیگر بینکوں کو initiate کرے اور ان کو یہ کہے کہ وہ اپنا housing sector میں جو loans ہیں اور mortgage facility ہے اس کو increase کرے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں mortgage ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں یہ cash rich economy ہے یہ ہم cash پہ گھر خریدتے ہیں ٹھیک ہے ہم cash پہ گھر ہی خرید لیتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے mortgage کے اوپر ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ظاہر ہے اب property کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں تو اب کیسے وہ گھر بنائیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ بیس لاکھ کے قریب لوگوں کی requirement ہے housing کی تو اب کیسے لوگ گھر بنائیں گے جب ان کو ان کی ٹیمتیں خرید ہی نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہے اتنے تو لا محالہ they have to go to the bank اب bank ان کو facilitate کرے bank کا portfolio less than 2% ہے پاکستان کے اندر housing sector کے لیے اگر اس کو وہ 5% تک لے کے جانے کی بات کی جاری ہے تاکہ تھوڑا تو لوگوں کی سانس میں سانس آئے تھوڑی تو لوگ اس قابل ہو سکے کہ bank کے ذریعے وہ loan حاصل کر کے ایک property خرید سکے bankوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں one window operation کریں اور لوگوں کو آسانی فراہم کرائیں بجائے اس کے ان کو complex documentation کے اندر involve کر کے لوگ zitch آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے لیے easy solution create کیا جائے تاکہ وہ قرض حاصل کر سکے اور اپنا گھر بنا سکے ہم نے دیکھا کہ regulation authority بن رہی ہے real estate sector کے لیے جو کہ خوشائن بات ہے ہم نے دیکھا کہ tax release ملے ریال estate sectors کو جو کہ مزید خوشائن بات ہے ہم نے دیکھا کہ bank loan دیے جا رہے ہیں داکہ لوگ real estate investment سے وابستہ ہوں اور وہاں پہ invest کریں یہ ایک اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جہاں real estate میں demand کی چیز کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں demand کو fulfill کیا جا رہا ہے وہاں کیا supply اس طریقے سے ہو رہی ہے پاکستان میں یا جو وہ ایک کروڑ دس لاکھ کا gap ہے یا وہ جو سالانہ سات لاکھ گھروں کی مزید رم میں ضرورت پڑ جاتی ہے وہ supply gap کا کیا ہوگا اس کے لیے حکومت کے کیا policies ہیں دیکھیں اس حکومت کا تو manifesto ہی تھا شاید کہ یہ پچاس لاکھ گھروں کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا اور اس سلسلے میں یہ effort بھی کر رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یقیناً کوششیں بھی کر رہے ہوں گے اب یہ خواب کس قدر شرمندہ تعبیر ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن demand is chanelman صحیح اب اس gap کو fill کرنے آپ نے کہا نا demand اور supply کے gap کو کون فیل کرے گا demand is high اور supply اس لیویل کے اوپر ہے یہ قیمتیں لاہر ہے اس کو fulfill کرنے کے لیے private sector اپنا رول ادا کر رہا ہے اور بہت زبردست طریقے سے میں ابھی کل رات تیوی دیکھ رہا تھا بیٹھ کر کے تو prime time کے اوپر اس وقت صرف اور صرف ٹی وی کے اوپر جو majority اشتہارات ہیں وہ society بن رہی ہے یہ فلا society یہ society یہ project یہ real estate project یہ housing sector کے لیے یہ عمارت بن رہی ہے لاہور میں کراچی میں اسلام آباد کے آس پاس مختلف جگہوں پر اس وقت real estate sector کے اندر بہت development ہو رہی ہے اور یہ کون کر رہا ہے private private sector اب private sector جو کام کر رہا ہے وہ بہت high yield کے اوپر کام کر رہا ہے یہ بھی یاد رکھئے high rate of returns کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن اسی وجہ سے prices جو ہیں وہ control میں نہیں آ رہی ہیں اب private sector میں جو بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ بڑی بڑی ڈیویلیپر کے طور پر کام کر رہا ہے بڑے بڑے ڈیویلیپر بڑے بڑے پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں ڈی ایچ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سب سے بڑا ڈیویلیپر ہے پاکستان کے اندر بہریہ ڈیویلیپر اپنا ایک پروجیکٹ لے کر کراچی میں آ رہا ہے دیگر پرائیویٹ بڑی اپنے پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اس تہارات کی بھرمار ہے تو بھئی یہ تو گیپ فیل کرنے کے لیے تو لا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ان کو اس میں بزنسمن کیا چاہتا ہے بزنسمن چاہتا ہے he wants to make money profit اب profit margin کا تہیون ہونا یہ ایک سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں میری گزارش بھی ہے تمام بیلڈر سے اور تمام honorable developer سے بڑے جو کام کر رہے ہیں وہ چار سال پیمنٹ پلائن پلائے کوئی ریڈی ٹو موف گھر بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا قیبتوں میں آسانی پیدا کریں تاکہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں دسترس میں آ سکے یقینا وہ اگر مہنگی زمین خرید رہا ہے ایک بلڈر مہنگی زمین خرید رہا ہے cost of construction بھی ایڈ کی اگبوری ہو چکی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ پر ٹن سریعے کی قیمت ہے یہ basic ingredient ہے تو جب cost of construction ہائی ہو رہی ہے تو وہ بلڈر کہاں سے اتنی قیمتیں زیادہ رکھے گا ہاں وہ اپنا نفعہ کم کر کے لوگوں کو facilitate کرنے کی کوشش کریں یہ میری ایک گزارش ہے صحیح بات ہے یہ بات آپ درست ہے اور اس کو implement ہونا چاہیے مگر میرا سوالات کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا اور میں یہ چاہتا ہوں شکل صاحب کہ آپ انفلیشن کے اوپر بھی بفتو کریں کہ انفلیشن دس is انفلیشن یہ انفلیشن ہے یہ مہنگائی ہے کیونکہ demand زیادہ ہے سمنٹ کی خپت زیادہ ہو رہی ہے تو قیمتیں رک نہیں رہی لیکن simultaneously اگر آپ number of houses کتنے built ہو رہے ہیں اس کے numbers کا اضافہ لگا لیجئے تو پتا چلا وہ بہت زیادہ ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں میں نے آج سے 20 سال پہلے اپنا گھر بنایا ٹھیک ہے تو اس وقت آس پاس اکہ دکھا گھر بن رہے تھے آج میں اس کے اطراف میں دیکھتا ہوں تو آج کانسٹ آف کنسٹ 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 لیکن مکانات بننے کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے تو لوگ مہنگا خرید کر کے مہنگی کانسٹ آف کنسٹ کنسٹ کر کے بھی اس وقت بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور آمدنی میں اضافہ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اگری کل پروڈکشن میں اضافہ ہو آپ کے ایکسپورٹ پروسیڈز میں اضافہ ہو آپ کے پرائیوٹائزیشن ہو اور پاکستان کی حکومت بھی امیر ہو سکے اس کو جو پیسو کا اس وقت کال پڑھا ہوا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بانڈز فلوٹ کر رہی ہے پاکستان انویسمنٹ بانڈز فلوٹ کر رہی ہے سکوک بانڈ فلوٹ کر رہی ہے یہ بیرونی قرضہ ہے لہذا اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنل ہم پروڈکٹیوٹی کریں اور جتنی ہم پروڈیوز کریں وہی ہم ایکسپورٹ کریں بیچیں اور اور ہماری آمدنی مزہ اس طرح سے ہم یہ سسٹینبل گروت کا موڈل کریئٹ کر سکیں گے اور انشاءاللہ پروسپیارٹی ہمارا مقدر ہوگی بہت شکریہ شکریہ شکیل صاحب اور ہم اپنے ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہم اسی طریقے کی مختلف معاشید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے اپنے ہوسٹ رامس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ